اللہ و السلام علیہ و رسول اللہ عباد ویراسے سے متعلق سوال کیسے پوچھا جائے اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے وہ میں آپ کے سانے بتانا چاہتا ہوں اور یہ جاننا اس لئے ضروری ہے کہ بہت سارے لوگ سوالات غلط طریقے سے کرتے ہیں جس کے نتیجے میں جواب بھی غلط ہو جاتا ہے جو مفتی جو جواب دینے والا ہوتا ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایسا جواب دے دیتا ہے جو آپ کے کیس کا جواب نہیں ہوتا ہے کیونکہ آپ سوال غلط کر رہے ہوں گے اگر آپ کال پر کسی کو سوال کر رہے ہیں تو تو کوئی جانکار آدمی ہو تو وہیں پہ کلر کر لیتا ہے آپ سے پوچھت اشکل لیتا ہے اور وہ آپ کا کیس پہلے سمجھ لیتا ہے پھر جواب دیتا ہے لیکن اگر آپ کسی کو تحریری سوال بھیج رہے ہیں تو پھر اس میں اپنی طور سے جو چاہتے ہیں لکھ دیتے ہیں اور سامنے والا اگر آپ سے کانٹیکٹ نہ کر پائے تو پھر وہ آپ کی لکھی ہوئی معلومات پر جواب دیتا ہے اور جواب غلط ہو جاتا ہے کیونکہ آپ نے معلومات غلط دی ہوتی ہے اس لئے میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جب وراست سمجھتے سوال کرنا چاہیں تو کچھ چیزیں جو ہے سمجھ لیں بہت زیادہ تفسیر سے نہیں بتاؤں گا صرف تین چیزیں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تین چیزوں پر ذرا دھیان دے آپ سب سے پہلی چیز یہ کہ جب آپ وراست کا مسئلہ پوچھیں تو اکثر لوگ دیکھیں کیا کہتے ہیں جب بھی سوال کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا دو بھائی ہیں دو بہن ہیں جائدات کیسے بٹے گی تو یہ جو دو بھائی اور دو بہن کہہ رہے ہوتے ہیں یہ اصل میں مرنے والی کے بیٹے کو بھائی سمجھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے بیٹی کو بہن کہہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ مرنے والی کی جو اولاد ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بہن ہے بیٹا بیٹی ہے تو آپس میں بھائی بہن ہے تو سوال پوچھنے والے اس کا رشتہ میز سے جوڑ کے نہیں بتاتے ہیں آپس میں رشتہ دو بھائی بہن ہیں کس کو کتنا بھائی کو کتنا ملے گا بہن کو کتنا ملے گا یہ سوال غلط ہے آپ جب بھی سوال کریں کسی عالم سے یا لکھ کے سوال کریں تو آپ یہ کہیں کہ مرنے والے کے دو بیٹی دو بیٹیاں ہیں یہ نہ کہیں دو بھائی بہن کیونکہ مرنے والے کا بھائی بہن اگر آدمی سمجھ لے گا تو مسئلہ ہو جائے گا تو مرنے والے سے رشتہ جوڑنا ہے یہ سمجھ رکھیں جب بھی آپ رشتے گنائیں تو اس رشتے کو مرنے والے سے جوڑیں یہ وارثین آپس میں ایک دوسرے کے کیا لگتے وہ بھول جائیں مرنے والے کے کیا لگتے وہ بتائیں آپ یہ بتائیں مرنے والے کا بیٹا ہے مرنے والے کی بیٹی ہے یہ آپ بتائیں یہ پہلا ذہن میں رکھیں کہ مرنے والے کی اولاد کو جب آپ گنائیں تو ان کو بھائی بہن مد بولیں ان کو کہیں کہ ایک آدمی مر گیا اس کا بیٹ اتنے بیٹے ہیں اتنی بیٹیاں دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ مرنے والے کی بیوی کو ماں کہہ کر سوال میں ذکر کرتے ہیں جیسے کہتے ہیں کہ آدمی مر گیا ان کے بیٹوں کو بھائی بہن بول دیں گے کہ دو بھائی بہن ہیں اور ایک ماں ہے تو یہ ماں اصل میں ان بچوں کی ہوتی ہے مرنے والے کی بیوی ہوتی ہے تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی سے پوچھ لیں کہ ایک آدمی مر گیا ایک ماں ہے اچھا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اولاد کو بھائی بہن ہیں ان کو بیٹا بیٹی بولتے ہیں اس کے باوجود بھی مرنے والے کی بیوی کو ماں بول دیتے ہیں کہ ایک آدمی مر گیا دو بیٹا دو بیٹی ایک ماں ہے ماں مطلب ان بچوں کی ماں ہے مرنے والے کی ماں نہیں ہے تو ذہن میں رکھیں جب بھی آپ سوال کریں تو اس عورت کا رشتہ مرنے والے سے جڑیں مرنے والے کی وہ بیوی ہے یہ بتائیں مرنے والے کی ماں نہیں کیونکہ ماں کا الگ سے حصہ ہے اب اس کو ماں بول دیں گے تو ماں والا حصہ اس کو دیں گے یا اس کی جو ریل کی ماں اس کو ماں والا حصہ دیں گے اسی طرح سے اولاد کو اگر آپ نے بھائی بہن بنا دیا یا اولاد کو آپ نے بہن بنا دیا اس کی کوئی بیٹی تھی بہن بنا دیا اب بہن کا حصہ اب بہن کا بھی الگ سے حصہ موجود ہے اس کا مرنے والے کا تو اب اس بہن والا حصہ اس بیٹی کو دیں گے یا اس کی جو اصل بہن ہو اس کو دیں گے اس لئے یہ تھوڑا سا کلیر ہونا چاہیے جب اولاد کا ذکر کریں تو اس کا رشتہ ملے سے جوڑیں بیٹا بیٹی اور اسی طرح سے مرنے والی کی بیوی کا ذکر کریں تو اس کو مرنے والی کی بیوی بتا کر منشن کریں یہ نہیں کہ بچوں کی ماں بول کر کہتے ہیں کہ ایک ماں ہے یہ دوسری غلط فہمی ہوتی ہے کہ مرنے والی کی بیوی کو لوگ ماں کہہ کر بولتے ہیں ماں کہہ کر نے اس کو مرنے والی کی بیوی بتائی ہے ایک تیسری غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ ساری رشتہ داروں کو نہیں گناتے ہیں دیکھیں فرائز کا جو جانکار ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ آپ سے کلیر کر لے کہ اور وارثین ہے کی نہیں تو آپ کو کیا ہے آپ کو اپنے طور سے نہیں فیصلہ کرنا کہ کون ہے کون ہے بہت سارے سوال کرنے والے سوال کر کے آگے بیٹھتے ہیں کہ آدمی مر گیا بس دو ہی لوگ ہیں بھئی آپ کو کیسے پتہ سید دو ہی لوگ ہیں تو اصل میں یہ فیصلہ آپ کو سائل کو نہیں کرنا چاہیے کہ ایک آدمی مر گیا اس کے کتنے وارثین ہیں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک مرنے والے کے کئی وارثین ہوتے ہیں اور سوال پوچھنے والا ان کو وارث مانتے ہی نہیں کیونکہ اس کو اس کا علم نہیں ہے مثال کے طور پر ایک آدمی مر گیا اس کی ایک بیٹی ہے تو آگے کیا پوچھے گا کہ ایک آدمی مر گیا صرف ایک بیٹی ہے باقی کوئی نہیں ہے آپ کو کیسے پتہ باقی کوئی نہیں ہے بھئی اس کی ایک بیٹی ہے تو اس کی بیٹی کوئی سے ملے گا اور اس کے جو عصبی رشتدار ہیں ان کو ملے گا اور عصبی رشتدار کا چہن اتنا لمبا ہے کہ کوئی نہ کوئی تو آویلیبل ہوتا ہی ہے کوئی نہ کوئی تو ملتا ہے آپ اتنی آسانی سے نہیں کہہ سکتے کہ ایک آدمی مر گیا اس کی بیٹی باقی کوئی نہیں ہے تو تیسری چیز جو میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جب سوال کریں تو آپ رشتداروں کو خود سے نہ طے کریں کہ یہ لوگ ہیں بلکہ آپ کی علم میں جتنے رشتدار ہیں سب بتائیں اور خود جس سے سوال کر رہے ہیں اس سے آپ سمجھ لیں کہ اور کون کون وارش بن سکتا ہے اپنے طور سے نہ طے کریں کہ یہ وارش بن سکتا ہے اور عام وارش ان کو جانے دیئے معاملہ یہاں تک ہی کہ لوگ سوال کرتے ہیں مرنے والے کی ماں باپ کا بھی ذکر نہیں کرتے مرنے والے کی والدین کا بھی ذکر نہیں کرتے ایک آدمی مر گیا اس کی اولاد ہے اور اس کے ماں باپ بھی زندہ ہیں جن کا حصہ لازمی ہے ان کا حصہ کوئی کاٹ ہی نہیں سکتا ہے لیکن لوگ سوال کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آدمی فوت ہو گیا اب اس کا بیٹا بیٹی ہے اس کا حصہ کیا بنے گا بھائی اس کی ماں اگر زندہ ہے تو اس کا بھی حصہ بن رہا ہے اس کا باپ زندہ تو اس کا بھی حصہ بن رہا ہے اس لئے ان کا بھی تسکرہ ہونا چاہیئے اگر آپ کو نہیں آتا ہے تو آپ کم سے کم یہ فیصلہ نہ کرو کہ اتنے ہی لوگ ہیں جب بھی سوال کرو اپنے طور سے جتنی اشتدار معلوم ہے بتاؤ اور سامنے مفتی سے جس سے آپ مسئلہ پوچھ رہو اس کو بھی بتاؤ کہ اور کون ہماری اشتداروں میں حق دار ہو سکتا ہے تو یہ والدین لازمی طور پر یعنی کبھی ان کا معاملہ کٹی نہیں سکتا جیسے بھائی لوگوں کا یہ معاملہ تو کبھی کٹ جاتا ہے جیسے اگر مرنے والے کی بیٹا ہیں تو بھائی بہن کو حصہ نہیں ملتا ہے لیکن اگر مرنے والے کی بیٹی ہے تو پھر بھائی بہن کو حصہ ملتا ہے یہ ذہن میں رکھیں تو اگر مرنے والے کی بیٹی ہے تو لوگ کیا ہے بھائی بہن کو کٹ سمجھتے ہیں ان کا ذکر ہی نہیں کرتے ہیں بہرحال بھائی بہن کا مسئلہ ایسا ہے کہ کبھی وارث ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے ہیں لیکن ماں باپ ہمیشہ وارث ہوتے ہیں اگر ماں باپ زندہ ہے تو ان کا حصہ بلکل نہیں کر سکتا ہے یہ ذہن میں رکھے ہیں ایک آخری چیز ان تین چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک آخری چوہ بھی ذہن میں رکھوں کہ بہت سائے لوگ سوال کرتے ہیں تو ان کا جو مسئلہ ہوتا نا ویراست کا وہ تین چار سال یا پانچ دس سال یا کسی کا تو پچاس سال پرانا ہوتا ہے یعنی بہت پرانا کیس ہوتا ہے پانچ سال دس سال پرانا ہوتا ہے تو اب کیا کرتے ہیں کہ اب جو وارثین موجود ہیں صرف ان کی فہرز دیتے ہیں اس سے پہلے جو مر چکے ان کا نام نہیں لیتے ہیں یہ بھی غلط ہے اگر ایک آدمی مرا اور اس ٹائم پہ اس کے جتنے اولاد تھے جتنے رشتدار تھے وارثین تھے ان سب کا حصہ بن گیا اب اس کے ایک سال کے بعد ان میں سے کوئی مر بھی گیا تو اس کا حصہ ختم نہیں ہوگا بلکہ اس کو بھی حصہ دیا جائے گا پھر اس کو دینے کے بعد اس کے جو دیگر اقربہ ہوں گے اس میں وہ منتقل ہو جائے گا لیکن اس کا حصہ آپ کاٹ نہیں سکتے لیکن ہوتا کیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پانچ سال ہو گیا اب دو تین بیٹے تو اس میں ایک تو مر گیا اب اس کا تو حصہ ہے ہی نہیں تو باقی لوگوں کا حصہ ایسا نہیں ہے اگر باپ سے پہلے یعنی مرنے والے معرص سے پہلے کوئی وارث مر گیا تب تو اس کا حصہ کٹ ہے لیکن اگر معرص کے وقت جتنے وارثین زندہ تھے معرص کے وفات کے وقت مرنے والے کی وفات کے وقت زندہ تھے بعد میں ان میں سے کوئی مر رہا ہے تو اس کا حصہ آپ نہیں کر سکتے تو یہ چند وضاحتیں تھی میراس کا سوال پوچھنے سے مطلق جب بھی آپ سوال کریں تو ان چیزوں کو دھیان میں رکھیں تاکہ آپ کا جواب غلط نہ ہو اللہ سے دعا کہ ہم سب کو دین کا علم سیکھنے سیکھانے عام کرنے کی تفقیق دے آمین رب العالمين موسیقی